آپ نے یہ تمام آج کے پورے دن کی جو development ہے وہ آپ کے سامنے ہے opposition کا perspective بھی آپ کے سامنے اب یہ رانہ سناولا کا جو کہنا ہے کہ prosecution میں تفتیش کا عمل پہلے ہوتا ہے trial بعد میں ہوتا ہے جو الزام ان پر لگائے گئے ہیں اس کی تفتیشی وہ کہہ رہے نہیں ہوئی وہ کہہ رہے کہ جتنا عرصہ میں رہا ہوں under arrest کوئی بھی investigative officer جو ہے وہ مجھ سے بات کرنے یا کچھ پوچھنے آیا ہی نہیں تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس کیس کو کس طرح سے logical conclusion تک آپ لوگ لے کر آج جائیں گے اور پھر trial میں delay کر کون رہا ہے کیا این ایف کر رہی ہے کیا حکومت کر رہی ہے کیا رانہ سناولا صاحب کر رہے ہیں دیکھئے اصل بات یہ ہے کہ trial تو ہونا ہی چاہیے جب کوئی accuse ہوتا ہے کسی بھی چیز سے اور جس طرح رانہ سناولا صاحب جو ہے وہ حسوس ہے drug fadling یا whatever اس پر جو بھی ان کے اوپر الزامات ہیں تو وہ تو ایک بہت بڑی ایک بڑا case ہے اور اس پر case کی proceedings تو ہونی ہی چاہیے اور وہ ہونگی اس کو نہ رانہ سناولا روک سکتے ہیں نہ حکومت روک سکتے ہیں کیونکہ جب case frame ہوتا ہے اس کیسے کے خراب register ہوتا ہے تو پھر اس کو اس procedure سے تو گزرنا پڑتا ہے چاہے وہ اس میں یہ بھری ہوں یا چاہے اس میں وہ جو ملزم ہے وہ سزا پائے یہ اس معاملے کو آپ court سے اٹھا کر parliament میں نہیں لاسکتے اور وقالی کی انداز میں کھڑے ہو کے اللہ کو عاظر ناظر جان کر اوپر لکھے رہے نانوے ناموں کے ختم قادر مطلب ایک چیز کو آپ دین کو مزاق نہ بنائیں کیونکہ دین جو ہے ہمیں اس کو follow کرنا ہے ہم مسلمان ہیں ہم اللہ اور رسول کے نام میوا ہیں اور قرآن اور حدیث پر believe کرنے والے لوگ ہیں